بسم اللہ الرحمن الرحیم کوفہ میں پیدا ہونے والے حضرت بحلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام وحب بن عمر اور تعلق عرب کے قبیلے ابو امان سے تھا آپ وہ بحلول مجذوب تھے جو دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے حارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون نے پوچھا کتنے کا یہ گھر بیچتے ہو فرمایا دس دینار میں دس دینار لے کے مکان گرا دیا اور کہا جاؤ جنت میں گھر مل گیا ایسے برباد کی ہیں پیسے کسی غریب کو دیے ہوتے تو کام آتے سواب ہوتا زبیدہ خاتون نے کہا چلو میرے ہی پیسے تھے رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں محل ہے اندر داخل ہونے لگا حارون رشید تو فرشتوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو حارون رشید نے کہا میری بیوی زبیدہ خاتون کا گھر ہے اندر جا رہا ہوں فرشتوں نے کہا یہ جنت ہے جس کا گھر ہے وہی اندر جائے گا تو جب کھینچا فرشتوں نے تو آنکھ کھل گئی بیوی کو اٹھایا کل مزاگ کرتا تھا آج کہنے لگا اسی بزرگ کے پاس پھر لے چلو بحلول مجذوب کے پاس آئے اب حارون رشید پوچھتا ہے بحلول مکان بیچتے ہو انہوں نے کہا ہاں پوچھا کتنے کا کہا دس ہزار دینار کا کہنے لگے اتنی مہنگائی کل تو دس دینار کا بیچا تھا آج دس ہزار دینار کا حضرت بحلول نے فرمایا کل کے گہک بن دیکھے لے گئے تھے آج کے گہک دیکھ کر آئے ہیں سودا یہ وہ ہستی ہیں جو مرید کو مراد بنا دیتے ہیں آپ کی بارگاہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوا